عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیوٹر اکیل شیر علی سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج میں آپ لوگوں کو جنرل میت کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ لین دوں گا ہمارے پاس جو میں ابھی آپ لوگوں کو کروانے جا رہا ہوں جنرل ریاضی نائنھ کلاس کی چپٹر نمبر ون یعنی کے یورٹ نمبر ون ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ٹاپک ہے ہمارا فیصد آپ لوگوں کو میں فیصد کے بارے میں تھوڑا سا انٹرڈیوز کروانا چاہوں گا تھوڑا سا اس کا تارک بیان کرنا چاہتا ہوں فیصد ہوتا کیا ہے دراصل فیصد ہمارے پاس ایک عربی زبان کا لفظ ہے فی ہمارے پاس عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے میں سے بہت سے بچے بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو فیصد کو منٹری طور پر سب سے پہلے اس کو جج نہیں کر پاتے اس کو دیکھ نہیں پاتے اس کو جو ہے وہ تصور اپنے ذہن میں نہیں لاتے کہ یہ فیصد ہے کیا تو ان بچوں کو آسانی کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے اس کو مزید آسان بنانے کے لیے فیصد فی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے میں سے یہاں پر ہمارے پاس ایک اور ورڈ بھائی رہا ہے صد اگر ہم لوگ اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو پہلا ہی حصہ ہمارے پاس فی اور دوسرا حصہ ہمارے پاس صد آ رہا ہے صد کا مطلب ہوتا ہے سو جیسے اکثر ہم لوگوں نے ورڈ یوز کیا ہوگا صدی سو سال کے لیے ہم لوگ صدی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو صد کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس سو فیصد ہمارے پاس اگر ہم لوگ اس کا completely ہم لوگ اس کا مطلب نکالیں تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے سو می سی ٹھیک ہے مزید آپ لوگوں کو فیصد نکالنے کے لیے آپ لوگوں میں مزید جو ہے وہ آسانی پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات جب ہم لوگ اپنے ٹیچر کو اپنا ٹیسٹ کوئی بھی چیز کوئی ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے ٹیچرز ہمارے اسادزائی کرام ہمیں اس پہ ریمارکس دیتے ہیں وہ ریمارکس ہمیں نمبروں کی سکل میں دیتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کتنے ریمارکس آئے بیٹے آپ کے دس میں سے تین دس میں سے نو کچھ بچوں کے ٹیسٹ کے اوپر دس میں سے پانچ ہم لوگ جب اس کو سنتے ہیں اگر اس بات پر گوھر کیا جائے ہم لوگ سنتے کیا ہیں دس میں سے تین دس میں سے پانچ دس میں سے نو اسی طرح بعض اوقات سٹوڈنٹس ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آج آپ کے ٹیسٹ میں کتنے نمبر آئے تو وہ کہتا ہے کہ آج میرے ٹیسٹ میں دس میں سے تین نمبر آئے لیکن اگر آپ اپنی نوٹ بوک اپنی کاپیز کو چیک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ دس نیچے ہوگا اور تین اوپر ہوگا فیصد کا مطلب آجیں اب ہم لوگ اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں فیصد کا مطلب سو میسے فیصد کا مطلب کیا ہوگا سو میسے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس یہاں پر ایک چھوٹا سا سائن سب سے پہلے سمجھ لیں یہ ہمارے پاس جو سائن ہے یہ جو علامت ہے یہ ہے فیصد کی علامت ہمارے پاس جب بھی سوال آئیں گے وہ ہمارے پاس اسی صورت میں آئیں گے ستر فیصد ساٹھ فیصد پانچ فیصد یعنی کہ یہ علامت جس کے ساتھ بھی ہوگی اگر ہمارے پاس نمبر کے ساتھ یہ علامت ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ پرسٹ ایج کا ہے فیصد کا سوال ہے یہاں پر ہم لوگ مزید آگے بڑھتے ہیں یونٹ نمبر ون ایکسرسائز ون پوئنٹ ون ہمارے پاس سوال ہے درد جزائل فیصد کو کسروں کی آسان شکل میں واضح کریں فیصد کیا ہوتا ہے سو میں سے یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں یہاں پر پارٹ نمبر ون ہمارے پاس جو ہے وہ آ رہا ہے پچانوے فیصد یہ علامت میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ یہ فیصد کی علامت ہے یہاں پر ہمارے پاس جو پرسٹ پارٹ آ رہا ہے جو پہلا پارٹ آ رہا ہے جو پہلا حصہ ہے وہ آ رہا ہے پچانوے فیصد اب ہم لوگوں نے پچانوے فیصد کو نکالنا ہے فیصد میں نے آپ کو بتایا سو میں سے اسی طرح پچانوے فیصد کا مطلب کیا ہوگا سو میں سے پچانوے جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے کلاس کی ایکزیمپل دی کہ جب آپ لوگوں کو کچھ ٹیسٹ کے اندر نمبر ملتے ہیں دس میں سے پانچ دس میں سے چھے دس میں سے سات تو ہمیشہ وہ ہمیں اس صورت میں نظر آتے ہیں تو اگر کوئی بھی چیز سو میں سے ہوگی تو سو نیچے ہوگا اور پچانوے اوپر ہوگا اب ہم لوگ درجہ زیل فیصد کو کسروں کی آسان شکل میں واضح کریں اب ہم لوگ دیکھتے گے ہے کہ ہمارے پاس پچانوے بٹا سو ہمارے پاس ایک کسری شکل ہے کونسی شکل ہے کسری شکل ہے لیکن یہاں پر ہمارا سوال حت نہیں ہوتا سوال کی عبارت دوبارہ سے پڑھیں اور غور کریں درجہ زیل فیصد کو کسروں کی آسان شکل میں لکھیں تو سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے کسری شکل میں تو لکھ لیا لیکن ہم لوگ اس کو مزید آسان شکل میں لکھیں گے تو آسان شکل میں لکھنے کے لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ پچانمے بٹا سو ایسا کونسا پہاڑا ایسا کونسا ٹیبل ہم لوگ پڑھیں گے کہ یہ کسر آسانی سے جو ہے وہ مزید اپنی مختصر شکل میں آسکے تو یہاں پر ہم لوگ پانچ کا ٹیبل لیتے ہیں پانچ دو بر دس اور یہاں پر شفر لگ گیا اسی طرح سے سب سے پہلی ہمارے پاس جو امونٹ ہے جو لیٹ ہے جو عدد ہے وہ کیا آ رہا ہے نو تو پانچ ایک بار پانچ یہاں سے چار چلا گیا تو کیا بن گیا پانتالیس تو پانچ نو بار پانتالیس اگر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ آ رہا ہے انیس بٹا بیس اگر انیس بٹا بیس مزید کسی بھی پہاڑے پر دونوں عداد کٹتے ہو تو ہم لوگ اس کو اور بھی مزید آسان شکل میں واضح کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ یہاں پر اگر اس سوال میں گوھر کریں تو انیس اور بیس انیس بٹا بیس کسی بھی ایک ٹیبل کے اوپر کسی بھی ایک پہاڑے کے اوپر دونوں تقسیم نہیں ہوتے لہٰذا ہمارے پاس پچانوے فیصد کا جواب کیا ہوگا اس کی آسان کسری شکل ہمارے پاس انیس بٹا بیس کی ہوگی تو ناظرین اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ